موسیقی 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 امامی سازش ہے ٹرمپ کو بدنام کرنے کے لیے اور یقینی طور پر اگر دیکھا جائے یورپ نے یا ایشیای ممالک بشمول پاکستان نے جس طریقے سے کرونا وبا کا سامنا کیا بندوبست کیا اس کے مقابلے میں امریکہ جیسے ایڈوانس ملک کے اندر اتنے بڑے پیمانے پر مطلب لاکوں کی تعداد میں لوگوں کا ہلاک ہونا لاکوں کی تعداد میں لوگوں کا بیمار ہونا ایسے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کوتا ہی ٹرمپ سے ہوئی ہے اور اس الیکشن کے دوران ہم نے دیکھا گزشتہ تین ماہ سے اپوزیشن اسی ایشو کو لے کر آگے بڑی کہ ٹھیک ہے ٹرمپ نے کچھ بھی کیا ہو لیکن کرونا وبا کا سامنا اس نے صحیح طریقے سے نہیں کیا لاکوں لوگوں کی جان گئی اور اب جب ہم پولز دیکھتے ہیں تو وہ ٹرمپ کے جو حامی تھے جو ٹرمپ سے پیار کرتے تھے یہاں تک کہ اگر ٹرمپ کی اقتصادی پالیسیز دیکھیں زبردست رہیں امریکہ نے گروت کیا روزگار کا مسئلہ کافی حد تک امریکہ میں ہم نے دیکھا کہ اس نے نئے نئے جوب اپرچونٹیز پیدا کیے فارن اپیرز پہ اگر دنیا میں ٹرمپ کی بات کی جائے تو کافی حد تک ٹرمپ صاحب ایکٹیو رہے لیکن اگر وہ مارک آتے ہیں تو وہ کرونا کے حوالے سے تو اس کے حامی جو ٹنگ ٹینگز ہیں یا جو کانسپیریسی تیوریز پہ امریکہ میں بیلیو رکھتے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ کرونا وبا کی آر لے کر صدر ٹرمپ کو کیونکہ اور کوئی شتا نہیں لہٰذا اس جیسی وبا تخلیق کی گئی اور اس کو امریکہ میں پھیلایا گیا جس کے تحت ٹرمپ کو بھرائے راست نقصان پہنچا اور اب وہ دوسری بار کرسی صدارت پر بھرائے جمان ہونے سے کاسر ہیں گو کہ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ عدالت کا دروازہ کٹ کٹائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جسے کہ میں سازشی تیوریز کا حوالہ دیا اس کے مطابق ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جب ٹرمپ ہار جائیں جو بائیڈن ہیں ڈیموکریٹ کے نمائندے اور جیسے کہ اب نظر آ رہا ہے کہ وہ جیت رہے ہیں اور اس کے بعد جب وہ وائٹ ہاؤس میں داخل ہوں گے تو دسمبر سے لے کر مارچ تک ان جو سازشی تیوریز پہ یقین رکھتے ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ چین اس ساری سازش کے پیچھے ہے اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے اس سے قبل ٹرمپ کے جو مخالفین تھے وہ کو ٹرمپ پر روس کے ساتھ مل کر سازش کرنے کا الزام لگا چکے ہیں ان کا یہ ماننا تھا کہ گزشتہ الیکشن میں روس نے گڑھ بڑی کی اور ٹرمپ کو جتوایا تاکہ امریکہ تباہ ہو جائے اب ٹرمپ کے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چین نے اس کے خلاف سازش کی اس کو گرایا ہے اور اب آپ دیکھیں گے کہ دسمبر سے لے کر مارچ کے مہینے تک آپ دیکھیں گے کہ ایک ویکسین بھی دریافت ہو جائے گی اور اس سے جو بائیڈن کا پڑا ہے وہ مزید باری ہوگا اور ٹرمپ کا مزید فیوچر کا نقصان ہوگا تو آج کے اس اپیسورٹ میں ہم نے اس جو کنسپیریسی تیر ہی ہے اس پہ بات کی ہے آہندہ ہم معمول کے مطابق آپ سے پولیٹیکل ایشیوز پر بھی بات کریں گے فیلوقت دیجئے اجازت